بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں مختلف کیمپوں کے صحافیوں کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحافی جب بیان دیتے ہیں تو ان کے اوپر بڑا ڈائریک رییکشن بھی آ جاتا ہے اور بڑا سیریس لیا جاتا ہے کچھ ایسی صحافی ہے کہ وہ بڑی سی بڑی بات کر دیتے ہیں بہت سارے سوالات اٹھا دیتے ہیں لیکن ان کو سیریس بھی نہیں لیا جاتا اس کے اوپر کوئی رییکشن بھی نہیں آتا اور ان کو درگزر کیا جاتا ہے کچھ تو ایسی صحافی ہے کہ وہ یہاں تک بیانات دے رہتے ہیں کہ پوری قوم کی طرف سے مطالب آ جاتا ہے کہ یہ تو آئین پاکستان بھی موجود ہے قانون بھی موجود ہے کچھ تو کہے کچھ تو کرے کوئی وضاحت کوئی رییکشن لیکن ان کو مکمل طور پر اگنور کیا جاتا ہے اب یہ کل میں ان کے اوپر سوچ رہا تھا اور اس کے میں جوابات ڈونڈ رہا تھا تو میں خود دنگ رہ گیا کہ آج جو زیر عطاب صحافی ہے وہ سارے وہ ہیں جن کو یا ریجیم چین اپریشن کی جتنے بھی ایونٹس ہیں سیکوینس اپ ایونٹس ہیں ان کے معلومات ہیں یا انہوں نے پوری ریجیم چین اپریشن کے عمل کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا یا جو آخری دن تھا عمران خان کی حکومت کا اور رات کو جن صحافیوں کو عمران خان صاحب نے پرائم منشٹر اس وقت کے بلایا تھا اور مراسلے کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی جاری تھی تو یہاں پہ وہاں پہ یہ بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب ڈائری لے کے پرائم منشٹر ہاؤس سے نکلنے لگے اور ریجیم چین اپریشن کا پورا جو ایک سلسلہ تھا وہ ہوا تو یہ اس وقت بھی وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھے اب انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے کیا کیا چیزیں دیکھی پرائم منشٹر ہاؤس میں اس دن اور اس رات کیا کچھ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ریجیم چین اپریشن کا جب سے آغاز ہوا تھا یا عراقین کی خرید و فروت کا بازار گرم تھا اور جس طرح مختلف جگہ پر ملاقاتیں ہو رہی تھی امریکن سفارتکاروں کی بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ جب میڈیا کو کنٹرول کیا جارہا تھا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جارہی تھی تو وہ تمام چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی اور جب میں نے آپ کو جو کہا کہ کیوں یہ زیر آتاب ہے تو ایک ایک صحافی کی میں ذرا مختصراً بات کر لیتا ہوں عرشت شریف صاحب عرشت شریف کے اوپر جب یہ ریجیم چین اپریشن ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ آئین پاکستان یا پاکستان کے قانون یا ان کے اوپر آپ کوئی پیمرہ کا قانون ان کے اوپر لاغو کر کے ان کو سزا دے سکتے ہیں ایسا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی انہوں نے سوال اٹھائے ڈاکومنٹس کے ساتھ حقائق کے ساتھ لہٰذا کیا کرنا پڑا آپ کو آپ کو جالی ایف آئی آرز پورے پاکستان کے اندر کرنے پڑے ان کے اوپر پھر ان کو دھمکیا بھی ملی لیکن دھمکیوں کے بعد آپ کو یہاں تک کرنا پڑا کہ ہیڈ منی دی گئی عرشق شریف کے اوپر اور وہ مجبور کر دیا گیا ان کو ان کی فیملی نے مجبور کیا کہ وہ پاکستان ٹھوٹ کے چلے جائے اسی طرح ایک اور صحافی جن کے اوپر تشدد بھی ہوا جن کے فیملی کو بھی آرہ سا کیا گیا ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئے اور گریفتاری کے بعد اس کو سونے تک نہ دیا گیا اور پورے پاکستان میں اس کو گھما رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تاکہ یہ اپنی نین بھی پوری نہ کر سکے ان کو ٹارچر کیا گیا لیکن اس کے بعد جب وہ رہا ہوا تو اب اس کو فون جا کے عمران یاس خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کٹ دیں گے اسی طرح صابر شاکر کہ ان کو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی دھیکی ایسی سنی ایسے معلومات ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوا اور اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جو ریجیم چین اپریشن پاکستان کے خلاف ہوا پاکستان کے الیکٹرڈ حکومت کے خلاف ہوا پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف ہوا تو اس میں ایسے ایسے کردار ایسے ایسے معلومات ایسے ایسے چہرے اور ایسے ایسے ایونس ہوئے ہیں کہ بیہیشتی سابق رکن کابینہ ہم شاید وہ بات نہیں کر سکتے اوٹ جو ہم نے لیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ تمام صاحبی ہے جو میں آپ سے سٹارٹ میں سوال کیا تھا کہ جو زیر عطاب ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں آپ روزانہ ٹی وی سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں کوئی اپنا ویلا کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں ترجیہ بھی دے رہتے ہیں اور اتنا کچھ بول دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی شیری اگر بول لے تو ان کے اوپر بھی تازیرات پاکستان پورا لاغو ہو جائے گا لیکن یہ صاحبی کیونکہ رہتاب ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں اس رات موجود تھے یہ وہ صاحبی ہے جنہوں نے وہ مراسلہ دمکیامیز مراسلہ جو امریکی سازش تھی اس طرح بحیثیت رکنے کابینہ سابق کا جو منسٹر کے میں نے وہ پورا ریجیم چین اپریشن کا دمکیامیز مراسلہ اور تمام چیزیں دیکھی اسی طرح یہ وہ صاحبی ہے جن کو ان کے بارے میں وریپنگ بھی ملی اور انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس رات کیا کچھ ہو رہا تھا کون کون تھا وہاں پہ کس قسم کی ایونٹس انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور یہ جو پورا ریجیم چین اپریشن پلان ہوا تھا اس وقت سے لے کے میڈیا کنٹرول کرنا یہ تمام چیزیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی اور جب میں یہ سوچ رہا تھا اس کے اوپر میں خود بڑا دنگ رہ گیا کہ ہاں یہ تو وہ صاحبی ہے سارے جو اس وقت بھی موجود تھے تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ سے میں ریجیم چین اپریشن کیونکہ کیا وجہ ٹھہری کہ امریکہ جیسے ملک کو اور بیرونی طاقتوں کو عمران خان کی حکومت ہٹانے کیلئے اتنی بڑی سازش تیار کرنے پڑی ان کو علاکار بھی لینے پڑے سورتکار بھی ان کو ڈھوننے پڑے میسر بھی آئے اور اس کے لئے انہوں نے اتنا میڈیا میں بھی انہوں نے رابطے کیے جس طرح سفارتکار امریکن ایمبیسی میں ملاقاتیں ہوتی رہی یہ تمام چیزیں ایک پاکستان جس کو یہ کہتے ہیں شہباز شریف جو ایمپورٹڈ حکومت کا وزیراعظم ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں پاکستانیوں کو بیکاری کہتا ہے اور وہ خواج آسیب کہتا ہے کہ ہمیں تو ڈرپ لگے ہوئے ہیں تو جن کو ڈرپ لگے ہوئے ہیں اور جو بیکاری ہے تو امریکہ کو اور بیرونی طاقتوں کو اتنی بڑی عالمی طاقتوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اتنی بڑی اپریشن کرے تو ایک یہ چیز دوسرا کہ جو مختلف دنیا میں امریکہ ریجیم چین اپریشن کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اس کی تفصیلات پچھلے ایک دہائی میں صدی میں انہوں نے دنیا کے کون سے ممالک میں کتنے ممالک میں ریجیم چین اپریشن کیے اور پاکستان میں اس وقت ریجیم چین اپریشن ان کو کیوں کرنا پڑا کون سے مفادات تھے اس سے پاکستان کو مستقبل میں اور ابھی جنہوں سانات ہو رہے ہیں اس کے تفصیلات کیا ہے اور کس طرح پاکستان جیسے ملک میں انہوں نے اپنے علاقار اور سہولتکار رکھے ہیں ان سے کس طرح کام لیتے ہیں میڈیا میں کس طرح وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو این آر او کیا ہم بات سنتے ہیں تو این آر او ون میں امریکہ کا کیا کردار تھا کتنی ملاقاتیں ہوئی کس کس سے ملاقاتیں ہوئی اس کی تمام تفصیلات اور ڈیپلومیٹک کیبلز تمام میموس تو میں نے سوچا کہ بہت سارے صحابی ہے وہ تو کل کے بولتی بھی ہے ان کو زیادہ معلومات بھی ہے ابھی بھی ان سے خوف بھی ہے اس لئے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن بحیثیتیں کیونکہ ہم نے اوت لیے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں تو شاید ہم نے نہیں کی لیکن ایک سلسلہ ضروری اپنے قوم کو آگاہ کرنے کے لئے ہے اور اس سلسلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے امریکہ کی ریجیم چین اپریشن کتنے ممالک میں ہوئے اس کے تمام تفصیلات این آر او ون این آر او ٹو اس سے ملک و نخصان اور ابھی کا ریجیم چین اپریشن کس طرح پلین ہوا کس طرح ایگزیکیوٹ ہوا سیکوینس آف ایونٹس کیا تھا وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اور میں کل اس انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں گا لیکن آپ سب کو پتا ہوگا کہ امران خان صاحب کی قاپلے میں شریک ایک گاڑی تھی جو خان صاحب آ رہے تھے جلسے سے واپس رواق کے قریب اس میں آگ لگی اور وہ آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوگی ویجولز دیکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ مکمل طور پہ جل گئی جس طرح آگ اس میں بڑھ کی تھی تو یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے اور نہ تیریکن صاحب اس کو ایک حادثے کے طور پہ لے رہی ہے اس کی وجوہات ہیں لیجیم چین اپریشن سے لے کے آج کی دن تک بلکہ مسلسل امران خان صاحب کو جتنے سیکیورٹی تریٹس ہیں جتنے ان کے خلاف سازش ہے ہو رہی ہے جس طرح ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس دوران کیا کچھ ہوا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پبلک میں نہیں ہوئی کہ کس قسم کے سازش ہے کہاں کہاں پہ رابطے جو بنیگالہ کے اردگر یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوگی تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو گاڑی میں آگ لگی ہے اس کو بلکل بھی ایک واقعے کے طور پر اور ایک حاجسے کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا اس کی مکمل تقلقات بھی ہوگی اور اس کی جو تہہ تک انشاءاللہ پہنچا جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات